ایسی عزت آپ نے پائی کے بسر یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تشکیل معاشرہ کی ایک اور کڑی لے کر حسین قاسم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم گفتگو کریں گے کہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کس طریقے سے ہمیں اپنے کردار کو سموارنا ہے ہمارا موضوع جنرل ٹاپک رہیں گے اور ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ معاشرے کی خوبصورت تشکیل کے لیے افراد کا خوبصورت ہونا کس طرح ضروری ہے میرے دائیں طرف قبلہ محترم حسین شیرازی صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ سید عزر صاحب اور میرے بائیں طرف شایر علی بیت زفر عباد زفر صاحب جو کہ ہمارے پینل کا مستقل حصہ رہتے ہیں اور ہیں آپ سب کی خدمت میں ایک ورتبہ پھر ہم تشکیل معاشرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس پروگرام کی اگلی کڑی ہم جس طرح ٹاپک لے کر آتے تھے لیکن آج ہم اس پر جرنل ڈسکشن کریں گے کہ تشکیل معاشرہ میں ہمارے جو بھی آئیمہ ہیں یہ ہمارے چودہ معصومین ہیں بے شک وہ ایک رول موڈل ہیں چودہ معصومی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے تو قبلہ میں ایز یوزیل آپ ہی کو آغاز میں دعوت خطاب دوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ ہم یہ کلیم ضرور کرتے ہیں کہ چودہ معصومین ہمارے رول موڈل ہیں تشکیل معاشرہ کے حوالے سے معاشرے کی تشکیل دینے میں تو قبلہ کچھ بتائیے کہ کس طریقے سے ہیں یہ رول موڈل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت وسیع موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب آتے ہیں چونکہ جب آپ تشکیل معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ پچھل پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ کسی بھی چیز کی تشکیل کے لیے ایک رول موڈل چاہیے مثلا آپ نے کرسی بنانی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کرسی ہوتی کیا ہے تو آپ نہیں بنا سکیں گے آپ کو اس بنانے والے کو ایک کرسی دکھانی پڑے گی وہ اس کے مطابق پھر اس کی شکل ڈھال کے ایک کرسی بنائے گا لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ تشکیل معاشرہ کے لیے مثالی افراد بہت ضروری ہیں ان مثالی افراد کو شریعت کی نگاہ میں انبیاء، اولیاء، ائمہ، سلحہ، علماء کہتے ہیں کہ جو ایسے مثالی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم خود کو ان کے مطابق ڈھالتے ہیں اور پھر ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اب اس معاشرے کو تشکیل دینے میں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا سلید بزرگوار نے اور میں بے جان نہیں ہوگا کہ میں عرض کروں کہ واقعاً اس موضوع کی اشد ضرورت ہے ان معاشروں میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جو ہم یعنی امیگرنٹ ہیں اور ہم جو ہجرت کر کے ان ملکوں میں آئے ہیں تو ہمارے لیے یہ موضوع اور بھی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اور خدا کرے کے قائم ٹی وی سلسلے کو قائم رکھے تاکہ جو بچے ہیں جو خواتین ہیں جو مرد ہیں جو حضرات یہاں پہ ہیں وہ اس حوالے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ایک چیز بھی ٹھیک کر رہتا ہے تو ہمارے لیے بائی سے مغفرت ہو جاتا ہے اور بائی سے بخشش ہو جاتا ہے اور آپ کی میزبانی کے بھی ہم مشکول ہیں کہ ہمیں ہر حوالے سے میزبانی کی ہے اور خدا آپ کو سلامت رکھیں تو وہ ایک مثالی افراد چاہیے جن کو دیکھ کے ہم خود کو اس کے مطابق ڈھالیں اور پھر وہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے اس میں جو ہماری رول موڈل ہے وہ بے شک اہل بیت علیہ السلام ہے معصومین چاہدہ معصومین کی ذات مقدسہ سے بڑھ کے کوئی بھی اس کے لیے ہماری رول موڈل نہیں ہے اب اس کی دوست سمتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ مثالی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے مثال آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کو دیکھوں آپ کیسے بیٹھتے ہیں آپ کیا پہنتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں آپ کیا پیتے ہیں آپ کیسے چلتے ہیں آپ کیسے بات کرتے ہیں اور آپ کو میں کاپی کروں جو کہ کافی آسان ہے کہ ایک آدمی چلتا پھرتا سامنے موجود ہے جس کو دیکھ کے میں خود کو اس کے مطابق ڈھال رہا ہوں ایک اس کے بعد پر ذرا مشکل مرالہ ہے کہ اگر وہ آدمی سامنے نہ ہو سامنے نہ ہو اس کے چھوڑے ہوئے اقوال ہوں اس کے احکام ہوں تو اس کو سمجھ کے اس کو پڑھ کے اس کو سن کے خود کو اس کے مطابق اٹھا دیتی تو جو اوائل اسلام میں لوگ تھے ان کو یہ بہت بڑی سہولت حاصل تھی کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں زیارت کے اور دعا کے الفاظ میں کہ اللہمین نانشکو فقد نبیینا کہ میں شکوا کرتا ہوں کہ نبی نہیں ہے سامنے یہ شکوا ہے چونکہ اگر نبی سامنے ہوں تو بہت آسان ہے اور بہت بدبخت ہیں وہ کہ جو نبی سامنے بھی تھے اور وہ خود کوئی مثالی آدمی بنا سکے وفقد نبیینا وغیبت ولیینا وقلت عددنا یہ شکویں ہیں کہ ولی غائب ہیں تو اب ہمارے پاس ہیں اقوال معصومین اقوال معصومین ہے اور قرآن ہے اس کو دیکھ کے اور اس کو پڑھ کے ہم نے خود کو ایک ایسا انسان بنانا ہے جو اسلام ہمیں چاہتا ہے اور جو اہلِ بیعت جیسے تھے ویسا بنانا ہے اب اس کے لیے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عربی آتی ہو میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات میں نتیجے تک پہنچ سکوں کہ عربی آتی ہو کچھ علوم اور فنون پر مہارت حاصل ہو تاکہ جو فرامینِ آئمہ ہیں اس کا ہمما حصل نکال سکے اسی کو وہ طبقہ علماء کہتے ہیں علماء کی ضرورت اسی لیے ہے پھر عالم فقط وہ نہیں ہے کہ جس کو عربی آتی ہو جسے پانچ کتابیں پڑھی ہو نہیں اس پہ عمل بھی کرتا ہو تاکہ ایک جھلک ہمیں نظر آئے اس مثالی شخصیت کی کہ جس کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے یہ سلسلہ اگر قائم رہے تو جو مثالی معاشرہ ہے اس کی تشکیل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر یہ چین کہیں سے ٹوٹ جائے یا کوئی درمیان سے لوگ میس ہو جائے تو پھر ہم معاشرے کو اس طرح سے تشکیل نہیں دے پاسکتے جس طرح کے معصومین چاہتے ہیں محمد اللہ قبلہ یہاں یہ بات بھی ہم دیکھیں اگر کہ جیسے جس طرح سے معصومین ہیں معصومین کا تو ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کے قصے بتا سکتے ہیں ان کے واقعات بتا سکتے ہیں اب اگر ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو مشتہدین ہیں علماء کرام ہیں مراجع اعظام ہیں ان کی شخصیت ہیں لیکن ان کی شخصیتیں ہمیں انفرادی طور پر نظر آ رہی ہیں ان کی فیملی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہم یہاں لوگ کو دکھانے کے لیے فیملی والے جو سسٹم ہے جو معصومین نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کو کس طرح سے لوگ کے سامنے لے کے آئیں یہ دیکھئے رول موڈل تو اہل بیت کی زواد متاعرہ اور ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایسی روایات کی جہاں سے ہمیں تشنگی محسوس ہو کہ ہم نے گھر کیسے چلا رہے ہیں مثلا باپ کا بیٹے اور بیٹی کی ساتھ کیا تعلق ہو ماں کا بیٹی اور بیٹے کی ساتھ کیا برتا ہو بہن بھائیوں کا آپس میں کیا تعلق ہو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں اب جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مراجع کی زندگی ایک تو بجا یہ ہے کہ مراجع کی زندگی اس طرح سے آئمہ کی زندگی کی طرح ہمارے لئے رول بارڈ ہو نہیں ہے دوسرا جتنا ان کی زندگی سے یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہو جس کو آپ مل بھی سکے اس کے گھر کے آلاد بھی پتا ہوں تو یہ خود جتنا ہمیں ضرورت ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں مثلا آخ مینی رضوان اللہ تعالی ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کی زوجہ نے یہ ان کی وفات کے بعد بتایا جی جی وہ مجھے کوئی کام تک نہیں کہتے تھے کہ یہ کام کرو یا مجھے کھانا دو یا مجھے کپڑے دو وہ اس قدر محتاط تھے مثلا آیت اللہ الرجافی مراشی یعنی ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں رات کے پچھلے پہر جا گی تو پانی کے لیے ظاہر ہوں سین میں پانی پڑے ہوئے ہوتے تھے مٹکے وغیرہ جیران میں بھی پاکستان کی طرح کہ میں نکلی تو مجھے لگا کہ سردیوں کے دن راتیں تھیں مجھے لگا کہ دروازے کے اس طرح کوئی دلی میں بیٹھا ہے تو اس شک میں رات کا پچھلا پہر دروازہ کھولا تو مرجہ کبیر پہر ہے آگا آپ نے دستہ کیوں نہیں کہا کہ رات کے آرہ بجے کے بعد میں تو منی نیند میں خلق نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تیر ہو گئی تھی آتے ہوئے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں خود آپ کو آئمہ کی زندگی میں جو گھر کے حالات ہیں جو بہن بھائی کا تعلق ہے جو باپ بیٹے کا تعلق ہے جو بھائی بھائی کا تعلق ہے اس سب کی وافر مقدار میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اور ہمارے پاس یعنی میں آپ کو ارز کرنا ہوں کہ تشکیل خاندام کے حوالے سے ہزاروں نوائتیں موجود ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ خمینی کی مثال تھی ان کے لئے تو سنا ہے کہ جب نماز شب کے لئے اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ آہستہ مضوع کرتے تھے کہ کسی دوسرے کی آنکھ نہ کھلے بلکہ ہم اگر دو رنگ کے نماز پڑھنے پورے گھر کو جب پتہ نہ چلے کہ باپ نماز پڑھنے بلکہ ان کا کہنا ہے ان کی زوجہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ وضو کے دوران فوم کا ٹکڑا پانی کے نیچے نلکے کی تھا کے نیچے رکھتے تھے تھا کہ پانی کی آواز سے نلکے خراب اور پھر میں نے خود جو خود میں نے دیکھا ابھی ذنہ ہیں آغای لطف اللہ صافیہ گلدہ گانی مر جائیں خود میں ہوتے ہیں تو اتفاق ہوگا ایران میں ان کے ساتھ کئی دفعہ نماز پڑھنے کا ان کی اقتداء میں ایسا وہ اور میں وجہ کرنے ہیں کٹھے اتفاق سونی کی بیرونی میں ان کے جو دفتر ہے وہاں پہ تو یہ میں آپ کو اپنی زمانے تعلیمی کی بات بتا رہا اور انہوں نے کھولا ٹیپ ایک چلو پانی کے لیا اور ٹیپ بند کر دیا موں پہ ڈالا یعنی وہ ایک چلو لینے کے لیے کھولتے تھے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کھول کے اور وہ چل رہی ہے پانی چل رہا ہے نل چل رہا ہے اور اب موضوع کر یعنی اتنا آپ کو ایک ایسے عالم دین اور مرجہ کے ساتھ رہنے سے اس دن کے بعد میری بھی عادت ہو گیا کہ میں بالکل ٹیپ کھول کے چونکہ پانی زائیہ ہو رہا ہے ٹیپ کھول کے موضوع نہیں کرتا ایک چلو لیا بند کیا یعنی یہ چیزیں آپ کو تربیت اس کو کہتے ہیں تربیت لیکن قبلہ یہاں سے ہم اگر پھر دیکھیں کہ اگر ہم اتنی خاموشی سے اٹھیں تو ہم پھر اپنے بچوں کو کیسے اٹھائیں گے نماز کے لیے کیا کہیں یا اگر ہم کوئی بھی نیک کام سونے دیں اور اس کی اس نیک کام اس کی تربیج کے لیے اس کی تربیج کے لیے اگر ہم اس کی تشریف باقاعدہ سواب مسلم یہ روایت موجود ہے کہ جب صدقہ دے لگو تو بچے کے ہاتھ سے دلواؤ اس کو عادت ہو باقی آپ ماشاءاللہ صاحبان اے اولاد ہیں آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے بچے آپ کو فالو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بچے کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ اس کا رول مادل اس کا والد اور اس کی مالدہ ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھیں گے ویسا کریں گے آپ نماز شب پڑھیں ممکن نہیں ہے آپ کے بچے نماز شب نہ پڑھیں جگانے کی ضرورتی نہیں ہے یعنی یہ چیزیں کر کے دکھانے کی ہوتی ہیں ہمارے پاس مثلا آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہو کہ آپ کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرے کا بچہ آپ کے جوتے پہننے کی کوشش کرے کا بچہ وہ آپ کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو ہم جتنا اچھے ہوں گے اتنا اچھا گھر بنے گا اور وہ گھر میں مثلا یہاں پہ ایک ہے مثال ہے اور وہ ضروری ہے دینی کہ ماں باپ اچھے نہیں ہوتے ماں باپ برے بھی ہوتے جو بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتے وہ برے ہیں وہ ماں اچھی نہیں ہے جو بچے کی اچھی تربیت نہ کرے وہ باپ اچھا باپ نہیں ہے جو بچے کی اچھی تربیت نہ کرے یہ خود امتحان ہے انسان کا اولاد کو خدا نے امتحان کہا ہی اس لیے ہے کہ اس کو آپ تربیت کس طرح کرتے ہیں تو یہ تشکیل معاشرہ میں پہلا آپ کے ہاتھ میں فرد ہے بجائے اس کے کہ میں آپ پر توجہ دوں اور آپ کو ٹھیک کروں میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو ٹھیک کروں میرا بچہ بڑا ہوگا اگر ٹھیک ہوگا تو دوسروں کے بچے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہے بھی تو وہ اس کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائے اچھا یہاں لوگ کہتے بھی ہیں کہ ادارے کی چلانے والے جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ بھی آئیں اپنے بچوں گولائیں بہت سارے اداروں کے ساتھ بہت خیر کا تعاون کرتے ہیں مخیر آدمی ہیں تو یہ اداروں کیوں مثلا اگر قاسم حسین صاحب اپنے حاج کی کمائی ہوئی امام برگاہ میں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ یہاں سے جو کمی تربیت کی اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو بچے یہاں سے تربیت پا کے جائے میرا سید حسین قاسم کا آپ کا سید ازر کا جانا امام برگاہ میں اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا بچے کا جانا فائدہ مند ہے چونکہ ہم بظاہر جو چاروں آدمی بیٹھے ہیں ہم تربیت ہو کے آئے ہیں ایک اسلامی معاشرہ تھا ان کے والد اگرامی آلے میں دین تھے میں وزرسے میں پلا بڑھاؤں اب مذہبی شخصیت ہیں ان کے والد آلے میں دین تھے لیکن جو اب یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جوان ہو رہے ہیں شاید باپ کے پاس ماں کے پاس محنت کر رہے ہیں لیکن شاید کوئی کمی رہ جائے تو وہ امام برگاہ اور سینٹر اور وہ مسجد اس کو پوری کر دیں گے یہ تو سلسلہ اسی طرح باتوں کا چلتا رہے گا بے شک کہ ہمارے ناظرین اس وقت مشتاق ہیں آپ کی خوبصورت آواز میں کچھ اچھی سی منطبت کے تو میں گزارش کروں گا کچھ ظاہر ہے کہ تشکیل معاشرہ ہمارا موضوع ہے تو تشکیل معاشرہ ہم کر کس لئے رہے ہیں تاکہ امام زمانہ تک پہنچ سکے تو امام زمانہ ہی کے حوالے سے میں یہ منطبت پیش کر رہا ہوں سبح امید نئی ذات نئی ہو جائے سبح امید نئی رات نئی ہو جائے سبح امید نئی رات نئی ہو جائے آپ آ جائے تو ہر بات نئی ہو جائے آپ آ جائیں تو ہر بات نہیں ہو جائے مدتوں بعد وہی تیغِ علی دیکھیں گے مدتوں بعد وہی تیغِ علی دیکھیں گے منکروں کے لیے سوغات نہیں ہو جائے زندگی ہو میری گھر ان کے غلاموں کی طرح میرے کردار کی عوقات نہیں ہو جائے میرے کردار کی عوقات نہیں ہو جائے مجھ کو مل جائے اگر ان کے شجر کا سایا پاک شجروں کے سبب ذات نہیں ہو جائے پاک شجروں کے سبب ذات نہیں ہو جائے یوں بدل جائیں گے پھر مکہ مدینے کے نصیب یوں بدل جائیں گے پھر مکہ مدینے کے نصیب اس طرح سورت حالات نہیں ہو جائے سیرت حیدر صفدر پہ جو پورے اتریں سیرت حیدر صفدر پہ جو پورے اتریں عزت و عزمت سادات نہیں ہو جائے عزت و عزمت سادات نہیں ہو جائے کعبہ دین سے ہو جائے اگر ان کا زہور کعبہ دین سے ہو جائے اگر ان کا زہور نعمتوں کی بھی شروعات نہیں ہو جائے نئے انداز سے پھر ہوگی حکومت ان کی دین کی کھیتی پہ برسات نہیں ہو جائے دین کی کھیتی پہ برسات نہیں ہو جائے اے زفر صبح کے آثار جو آ جائے نظر اے زفر صبح کے آثار جو آ جائے نظر منقبت خانی کی یہ رات ہی ہو جائے منقبت خانی کی یہ رات ہی ہو جائے بہت خوبصورت انداز میں آپ کا کلام زفر صاحب پہ شہر رہے تھے ناظرین اس وقت وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد موضوع کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام تشکیل معاشرہ کے ساتھ اور کام ٹی وی کے ساتھ اسی طرح جو لے گئے اپنے پائی کے بس ایسی عزت اپنے پائی کے بس یا محمد قبلہ اسی منقبت کے حوالے سے اسی شاعری کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنے کی جزارت کروں گا کہ جب امام تشریف لے آئیں گے تو وہ جس تشکیل معاشرہ کی تشکیل وہ دیں گے اس کی کچھ جھلک ہمارے ناظرین کو یہ سوال اس حوالے سے دو پہلو رکھتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تشکیل معاشرہ ہونی ہے نا وہ تبلیغ پہ نہیں ہونی ہے وہ قوت نافذہ سے ہونی ہے مثلا ایک تو ہے کہ آج کل کے دور ہے یا احمد کے گزشتہ دور تھا کوئی نہیں مانا تو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہم گوشہ نشین ہو جاتے ہیں مانتے ہو تو ہم آ جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا یہ تو وہ زمانہ آنے والا ہے وہ معاشرہ آنے والا ہے کہ جہاں گواہ نہیں مانگے جائیں گے قاضی اپنے فیصلے سے حکم کرے گا اپنے علم سے فیصلے کرے گا مثلا اگر مطلب آپشن نہیں ہوگا اس وقت آپشن نہیں ہوگا یہ تو دیکھیں نا خدا نے وعدہ کیا جب جناب عیسیٰ آئے کہ ایسا ایسا ہوگا نہیں ہوا اچھا خدا نے وعدہ کیا جناب عیسیٰ آئے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس میں یہ اس کی خصوصیات ہوں گی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا ظالم پچ نہیں سکے گا وہ نہیں ہوا تو کیا وعدہ تعالیٰ جھوٹا تھا نہیں اس تمام وعدوں کا جو ایفائے عہد ہے وہ امام زمانہ فرج و شریف کی وہ حکومت اس کے بہت سارے عباد ہیں مثلا فقط انسانوں میں نہیں زمین پر بھی حکمرانی ایسی ہوگی کہ ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے اُدل دے گی زکاة ہوگی لینے والا کوئی نہیں ہوگا کھانا ہوگا کوئی ایسا بھوکا نہیں ملے گا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے تو وہ تو ایک الٹی میٹ جو اسلام اور جو خدا جناب آدم سے لے کے آج تک جتنے خدا نے وعدے کی ہیں ان وعدوں کے اس لیے آپ جب زیارتیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو وراست جناب آدم سے نظر آتی ہے یہ وہ وراست نسبی تو ہے ہی ہے یہ اصل وہ وراست ہے جو وعدہ خدا نے کیا ہوا ہے تمام امتوں سے اس وعدے کے عیفہ کے حوالے سے یہ وراست امام زمان تک پہنچے گی اور اس کے بعد جتنا خدا نے جیسا وعدہ کیا ہوا وعدہ ظہور کرے گا اسی طرح زمین اس تو عدل سے بھر جائے گی جیسے ظلم جور سے بھری نہیں ہوگی اس معاشرے کے لیے خود کو آمادہ کرنے کا یہ وقت ہے ایک فرد ایسا بننا چاہیے ایک فرد اپنی آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں مولانا ابھی آف دے کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی مولانا قبلہ نجفی صاحب کی وہ ایک فرد تھے لیکن وہ اپنے فرد ہونے کی حیثیت میں ایک امت تھے جیسے جناب آغای خمینی خمینی کبیر کو دیکھ لیں رحمت اللہ علیہ آغا خمینی رابر انقلاب اپنی ذات میں ایک امت تھے کراچی میں استاد صفت جعفر اپنی ذات میں ایک انجمنت تھے ایسا ایسے افراد پیدا ہوں گھروں میں سے تو یہ اس امام زمان کے معاشرے کی تشکیل میں پہلا قدم ہوگا لیکن ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں یہ مادی معاشرے ہیں نہ ہو کہ ہم یہ مادی معاشرہ ہمیں بدل دیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بہت خوبصورت مثال ہے یہ جو اس معاشرے میں ایک پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو اور ہمیں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنے سال کے بعد تمہارا ماں باپ سے تعلق کوئی نہیں دیے تمہیں کوئی حکم نہیں کر سکتے یہ تمہیں کچھ کہیں تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے اسی طرح ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ بچے اتنے سال کے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہیوانوں کا معاشرہ ہے جس میں بچے ایک عرصے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری ہے جانوروں والا سسٹم آجتے ہیں تو یہ ایک انسانی معاشرے کو جانوروں کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے یہ جو امپیریلزم ہے یہ جو کپیٹلزم ہے یہ جو استقباری نظام ہے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس معاشرے کو واپس انسانی معاشرہ بنائیں مثلا خود سید جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے تو خود ان سے پوچھ لیں ہر چیز کو مادیت کی نظر سے یعنی بزنس ہے تو اس میں کوئی ایتکس نہیں ہے اس میں مادیت ہے یہاں کا جو معاشرہ ہے اس میں جو تعلیم ہے مادیت کی نظر سے کہ اس کے بعد جاب من جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سارا مادہ تو اس میں کس طرح سے ایک اسلامی رنگ لائے جائے کہ حقیقی جو مثالی معاشرہ اس کو تشکیل کیا جا سکتا ہے تو یہ جو لوگ فیلڈ میں ہیں ان کا کام ہے کہ اس اسلامی معاشرے کو سامنے لائیں ایک اسلامی شخصیت تاکہ یہ معاشرہ واپس مثالی معاشرے کی طرف جانس ہے لیکن ہمیں اس طرح اس میں اسی امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں کیسا معاشرہ تشکیل دیا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے کہ جو ان کے ظہور کو قریب کرے ہم اپنے آپ کو کیا کریں کیسا ہم اپنے آپ کو مرتب کریں اس معاشرے کے ساب سے جس میں وہ ظہور قریب ہو ان کے اصحاب میں سے شامل ہو سکیں اچھا دو نظر یہ چلے کہ کیسا ہم اپنے آپ کو بنائیں ایک تو یہ ہو گیا کہ اچھا بنائیں تاکہ امام جلدی ظہور کر لیں اچھے لوگ دیکھ کے کہ میرے ساتھی ہیں ایک سوچ وہ چلی گئے بھر دو سلمجور سے تباہیے کھیلا دو تخریب کارییں کرو تاکہ امام زمانہ بھی آجائے یہ دوسرا تو بالکل جہالت کا رستہ ہے جس کی طرف سید نے اشارہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں مثلا امام حسن عیسیٰ کے لیے علیہ السلام فرماتے ہیں کونو لنا زینہ ہمارے لئے باعث زینت بنو ولا تکونو لنا شینہ ہمارے لئے باعث شرمندگی نہ بنو کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ کوئی نالائقی کرے تو آپ کے لئے شرمندگی کا باعث بنے کہیں گے کہ سید حسین قاسم کے جانے تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرے یعنی اے پلس لے رہے تو ان کے لئے باعث عزت ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھے تو یہ نہ کہے یہ مانتے ہیں یہ امام زمان کا ناکر نہ ہے سبا کوئی دیکھے تو وہ یہ پوچھے کہ یہ جس کو مانتے ہیں وہ کیا سبا ایک تو یہ ہے دوسرا خود جو فلسفہ انتظار وہ خود بہت مہم چیز ہے مثلا ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں سید کے گھر میں آئے ہیں یعنی سید ہمارے منتظر تھے منتظر کی یعنی انتظار کرنے والے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے مثلا ہم سید کے گھر میں آئے تو کیا ہوا پانی آپ لے کے آئے ہوئے تھے کھانا لگا ہوا تھا کرسیاں بیٹھنے کے لئے پڑی ہوئی تھی کیا مانا کہ یہ واقعہ منتظر تھے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام لیکن اگر یہ صرف ہی پوچھتے رہے ہیں کہ اچھا مولی صاحب آپ کہاں پہنچے ہیں کتنے کلومیٹر ہیں لیکن نہ کھانے کا انتظام ہو نہ پانی کا انتظام ہو نہ بیٹھنے کا انتظام ہو تو اس کو منتظر تو نہیں کہیں گے کہیں ہم یہ ملے منتظر تو نہیں ہے کہ فقط یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنی نشانیاں پوری ہو گئیں کب تک آ جائیں گے مولا لیکن نہ مولا کو بٹھانے کی ہمارے پاس جگہ ہے نہ مولا کو کھلانے کے لئے دسترخان اس قابل ہے نہ ہم تیار ہیں مولا کے لئے تو ہمیں منتظر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا انتظار کر رہا ہے اس کے لئے انتظامات دیو اس کے لئے تیار دیو یعنی انتظار یعنی تیاری آمادہ ہونا لیکن انسی میں وہ کیسی تیاری ہو اب بھی آپ نے جیسے فیزیکلی تو بتا دیا جیسے کہ اس محفے کے لئے ہم نے یہ انتظام کیا محفے کے لئے ہم نے انتظامات کیا لیکن امام زمانہ کو ہم روحانی دور پر ہم کیسے ان کے لئے انتظامات کریں جس میں واقعی بہت مہم سوال ہے اور بہت تفصیل طلب ہے لیکن بہت مختصر بھی ہے مثلا جو وجہ بیرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی وہی وجہ ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی آنے مولا کیا فرماتے ہیں رسول اکرم انما یہ کلمہ حس ہے انما بعستو بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں مبوس کیا گیا ہوں لِعُتَمْ مِمَا تاکہ میں اس کو کمال اور تمام کی حد تک پہنچا دوں مقاورِنَ الْأَخْلَاقِ اخلاق حسنِ خُلق یعنی آپ یوں دیکھئے کہ ایک شخص یہ حسنِ اخلاق اس کے بہت سارے بہت وسیع مفہوم ہیں آپ کا اپنے مثلا ہم نے ایسے بھی جگہیں دیکھی ہیں اور ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ ایک شخص کا اپنے بیوی بچوں سے رشداروں سے برطاو اتنا کریمانہ اور مشرقانہ ہے کہ اس کے سبب سے امام زمانس کو ملنے تشریف لا رہے ہیں اپنی کمیوٹی میں نہ فقط رشداروں میں نہ فقط قریبی رشداروں میں نہیں نہ فقط رشداروں میں نہیں نہ فقط ہمسائیوں میں نہیں نہ فقط مومنین میں نہیں نہ فقط مسلمین میں نہیں انسان کے لیے انسان اخلاق کا نمونہ ہو جائے کیا معنی کہ یعنی میں کیا کیا عرض کروں ایک ہے مومنین کی صفات میں سے اور یہ لفظ ایسا ہے کہ آپ کو اس کا معنی پتا ہوگا المؤمنو حشا و بشا کیا حشا و بشا یعنی یہ بھی اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ اگر میں کسی مشکل میں ہوں اور آپ تشریف لائے ہیں تو میں اس طرح نہ ملوں کہ آپ دیکھیں تو کہ عمال صاحب آپ تو بہت پریشان نہ کریں کیا ہوا کہ آپ کو میں نے پریشان کر کہا کہ اگر تم پریشان بھی ہو سیدہ ذرہ آئے تو ایسے کھلے کھلے چہرے سے ملو کہ وہ سکون محسوس کریں آرام محسوس کریں تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک حقیقی منتظر امام زمان بناتی ہے دوسری دفعہ ملنا چاہوں دوسری دفعہ ملنا چاہوں اتنا اس کا سکون آیا آپ کو ملنے سے کہ انسان دوسری دفعہ ملنے کی طلب محسوس کریں اور یہی مومن کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس کا اخلاق یہ عام باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی میں آپ کو اخلاق میں لیکچر تو دے دوں گا لیکن خود میرے اندر وہ اخلاق نظر آرہا ہے یہ جس دن جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اندر نظر آنے لگے گا تو میں منتظر امام زمان ہونے کی طرف ایک قدم بڑھا دوں گا یہ وہ چیزیں ہیں یعنی اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ مثلا اگر میں ایسے کام کرتا ہوں کہ لوگ میری طرف جذب ہوتے ہیں مومنین میری طرف جذب قوت جاذبہ میری اتنی ہے کہ وہ میری طرف جذب ہوتے ہیں اٹریکشن فیل کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ میں ٹھیک سمت میں جا رہا ہوں مثلا لوگوں کو قریب لے آنا اس کے علاوہ دکھ درد کا ساتھی مثلا کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے سید کہ آپ صرف کال کر کے مجھے پوچھ لیں کہ مولانا are you okay do you need anything یہی اتنا دل بڑھا دیتا ہے انسان کا کہ دیکھو پردیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے لئے خیال رکھتے ہیں تو یہ خیال رکھنا یہ مثلا یہ ابھی ہم نے بات کی اداروں کی ادارہ کا کیا معنی آپ اگر جاتے ہیں مثلا یہاں پہ آپ کے قریب ترین امام الزمانہ سینٹر ہے جہاں آپ ماشاءاللہ خطباد بھی سر انجام دیتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں میں بھی وہاں پہ ریگولر جانے والا ہوں یعنی دیکھئے کہ یہ کتنا خوبصورت چیز ہے یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے اب ایک دن جاتے ہیں آپ مجھے نہیں دیکھتے دوسرے میں جاتے ہیں میں نہیں ہوں تیسرے دن آپ کیا کریں گے یہ وہ خوبصورتی ہے جو آپ کو آپس میں ملائے رکھتی ہے اور یہ وہ چین ہے اور وہ بانڈ ہے کہ جو امام الزمانہ کے چاہنے والوں کو آپس میں اس کو ملائے رکھنا چاہیے مجھے تشکیل معاشرہ کیونکہ ہمارے موضوع ہیں اور ان ملکوں میں ہماری ضرورتیں بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں یہ سب چیزیں تو ہم اپنے کردار کو کس طرح شفاق بنائیں بعض اوقات تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی بینک سے قرضے لیں قرضے لیتے رہیں لیتے رہیں اور پھر اس کے بعد ہم پینکرپسی شو کر دیں گے یہ ہمارے کردار کے لیے صحیح ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے نہیں ہے جائز جو بھی کام آپ کریں اگر وہ اسلام مثلا اگر یہ معروف ہو جائے کہ مسلمان لوگ کرتے ہیں کرنا حرام ہے بدنامی ہو رہی ہے اسلام کی مسلمانوں کی یہ بدنامی کے باعث بننے والی چیزیں کرنا حرام ہے اور اسی طرح میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہاں آپ سفیر بن کے آئے ہیں صحیح آپ تشیعہ کے خود کو سفیر سمجھیں اور یہاں آپ آغیون تو ماشاءاللہ مجھے بہت بہتر ہیں میں اپنے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بطور خطیب آپ کی جو قوم و ملت ہے اس کا خادم ہونے کی ایسی سے مزاتی تجربہ جو جوان ہیں یہاں کے میں آپ کے بچوں کو بھی ملاؤں ان کے بچوں کو بھی ملاؤں جوانوں کو منتا رہتا ہوں مجالس پہ جاتا ہوں ہمارے جوان ہیں وہ یقین مانئے اسلامی معاشروں مالے جوان اس سے بھی بہتر ہیں کیونکہ یہاں ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے ان کو مذہب کا مالج ہے ان کے ویوز بڑے کلیر ہیں مصیبت مججیسوں کے لیے ہیں کہ جو پاکستان سے اور ان علاقوں سے آئے ہیں ایک شخصیت بنی ہوئی ہے اب یہاں پہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے مصیبت ہے میں خود کو بدلنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بچے ان کے اپنے ازہان بڑے کلیر ہیں ان کے ویوز بڑے کلیر ہیں ان کو اسلام کا نال جاسل ہے لیکن جب وہ مجھے دیکھتے ہیں میں کچھ اور کر رہا ہوتا ہوں تو خبر آجاتے ہیں مثلا یہی جو بات آپ نے کی ہے یہ ایک جوان بچے نے میرے ساتھ کی کہ میرے اببا نے یہ کی ہے اب یعنی اس بچے کے ویوز کلیر ہیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا لیکن چونکہ میری تربیہ تو وہ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ چلو خیر ہے تو اس طرح تو یہ ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اس طرف قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور دوسری بات جو سید نے جس کی طرف اشارہ کیا کیسے بتا چلے کہ ہم واقعی منتظرے امام زمان ہیں یا نہیں ہیں آجان ہم گم ہیں امام زمان غائب نہیں ہیں ہم غائب ہوئے ہیں اگر ایک قدم خالص امام زمان کے رستے میں اٹھایا جائے امام آپ کو آکے ملیں گے آپ کو خود تسلی دیں گے کہ ہاں تو ٹھیک طرف جا رہے ہو لیکن اگر میں دکھانے کے لئے تقریریں کر رہا ہوں امام عباق عبا پہن کے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑا ناصر امام زمان ہے تو عاشق امام زمان ہے نہیں وہ دکھاوا ہے لیکن اگر پور خلوص کے ساتھ ایک قدم یہاں سے وہاں اٹھا ہوں امام کے لئے امام آپ کو ملیں گے امام آپ کو بتائیں گے صاحب اختیار ہمیں گزارش کروں گا زفر بھائی سے کچھ مزید پروگرام میں چاشی پہلا کیا اسی تناظر میں میں کوشش کرتا ہوں کلام کی بسم اللہ کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے سلام علیہ وسلم کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے فاتح آلم بن جاؤگے جنگ نڑوں کرداروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے تم پر واجب ہو جائیں گے نار جہنم کے شولے تم پر واجب ہو جائیں گے نار جہنم کے شولے دل میں ذرا بھی بغض رکھا گر جنت کے سہداروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے قتل و غارت دہشتگردی کس مذہب میں جائز ہے قتل و غارت دہشتگردی کس مذہب میں جائز ہے خونِ ناحق پوچھ رہا ہے دین کے ٹھے کے داروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے کیسے ملا کیسے مفتی سب کے سب شیطان ہے وہ کیسے ملا کیسے مفتی سب کے سب شیطان ہے وہ خود کش حملے کرواتے ہیں جو زہنی بیماروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے پہلے علمداران خیبر جان بچانا جانتے تھے پہلے علمداران خیبر جان بچانا جانتے تھے در کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا لڑتے رہے دیوان سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے انتالیس دن بعد نبی نے یوں بھی پڑھی تھی ناد علی انتالیس دن بعد نبی نے یوں بھی پڑھی تھی ناد علی خیبر کا در ٹوٹ سکے گا کیسے ان مرداروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے دعوی حق کا کرنے والوں کفر سے چھپتے پھرتے ہو دعوی حق کا کرنے والوں کفر سے چھپتے قاسد سلیمانی کی نظر کر رہا ہوگی دعوی حق کا کرنے والوں کفر سے چھپتے پھرتے ہو بھاگنے والوں کی اولادوں نکلو بھی ادواروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے ایک ازانِ صبحِ شہادت کے صدقے میں باقی ہیں ایک ازانِ صبحِ شہادت کے صدقے میں باقی ہیں جتنی ازانِ گونج رہی ہیں مسجد کے میناروں سے کب ہوتی ہے دل پہ حکومت نیزوں سے تلواروں سے اے شیزت آپ نے پائی کے بس یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی رہا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد موسیقی